اب ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب یہ بتا دیجئے کہ جو دوا بنا رہے ہیں عثمان خالی صاحب اس کا بھی اور کلوروکوین اور ٹرم صاحب کی دوا کا بھی ان کی افادیت کیا ہے کچھ اس کی روشنی ڈال دے اس پر بہت سکریہ ندیم دیکھیں جو تو ریمیڈی سور کا ہے جیسے عثمان نے بتایا وہ ابھی ایک ایک ایکسپیرمنٹل دوائی ہے آف کورس اس کو ایبولا میں ڈسکور کیا گیا تھا 2014 میں اور اس نے کچھ افکیسی دکھائی تھی اور ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ایک انٹی وائرل دوائی ہے اور جو اس کا موڈ آف ایکشن ہے اس کی اورل ورجن پہ اس وقت ہم ہم ہماری یونیورسٹی ایک نو زار پانچ سو پیشنٹ کی سٹڈی کر رہی ہے تو اگر انٹی وائرل دوائیوں کی افکیسی ثابت ہو جاتی ہے آر این اے وائرس کے گینس جو کہ یہ وائرس ہے انولوپڈ وائرس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی بھی انٹی وائرل دوائی شاید اس میں موڈسر ثابت ہو ابھی یہی تیہ ہونے والا رہ گیا ہے کہ انٹی وائرل کی کوئی افکیسی ہے کہ نہیں جو آپ کا سوال تھا کہ ہیڈروکوین جو دوائیاں دے رہے ہیں کلوروکوین اور ہیڈروکوین دے رہے ہیں اپنے مریضوں کو اور ساتھ جن کو بہت زیادہ ان کی انفیکشن بڑھ جاتی ہے لنگز میں ان کو وہ ازیترومائسین بھی دے رہے ہیں اس کا رسپونس بہت اچھا ہے جی ایکجلی نجیم اس کا پرنسپل انویسٹیگیٹر میں ہی ہوں اس کا پرائل کا نام ہے پروٹیکٹ پروٹیکٹ سٹینڈ فور پاکستانی رینڈم آئیڈ آؤٹکم کلینیکل ٹرائل ان کرونا ویرس اس کا ایتری بیوٹی فول نیم پروٹیکٹ ابریبیشن ہے تو اس کے کل ہم انشاءاللہ سرگوڑا ویونیویسٹی میں جا رہے ہیں وہاں پہ بھی سینٹر کھول رہے ہیں اس کے 29 سینٹرز ہیں ٹوٹل سامپل سائز 9500 ہے اس میں ایک کنٹرول گروپ ہے جس کو ہم پلسیبو گروپ کہتے ہیں ایک جیسے آپ نے کہا ہائیڈروکسی کلوروکوین ٹوائس اے ڈے ایک ازیترومائسین ٹوائس اے ڈے اور ایک آسلیٹا ور جو اسی کا اورل ورزن کہہ سکتے ہیں ریمیڈی سا ور کا اور پھر چوتھے گروپ میں آسلیٹا اور ہائیڈروکسی کلوروکوین ملا کے کمبینیشن میں اور ازیترو اور ہائیڈروکسی کلوروکوین جو چھتا گروپ ہے ساتوں گروپ پلسیبو گروپ ہے اور اس کی انرولمنٹ الحمدللہ 1500 پیشنٹ کے قریب ہو چکی ہے وی آر ہوپنگ کے ان فیو ویکس شاید ہم ایک اینڈ پوائنٹ جو اس کا مین اینڈ پوائنٹ ہے کہ یہ سب آرٹی پی سی آر پوزیٹیو پیشنٹ ہیں انہوں نے ان کا ڈیلی آرٹی پی سی آر کرتے ہیں کہ کون سی ریجمن سے سب سے پہلے نیگٹیوٹی آتی ہے تو اللہ کرے کہ وہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ یہ شیئر کر سکیں ہم آپ سے اس کے انیشل ریزلٹس انٹیرم ریزلٹس جن کو ہم کہیں گے کیونکہ فائنل ریزلٹس تو سکس منٹس بعد آئیں گے دکٹر جعویر ایک کٹی زور بتائیں گے لیکن یہ نیگٹیوٹی ایسی آر احادیث میں جن کا حوالہ آ جائے ان کی بھی سند ہوتی ہے تو ایک جگہ پہ سینہ مکی کا ذکر آیا تو میں نے ڈاکٹر عطاو ریمان صاحب کو وہ حدیث نکال کے بھیجی اور ساتھ یہ پوچھا بھی کہ بتائیے تو انہوں نے کہا کہ جو ریسرچ ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کے اندر انٹی انفلائلمنٹ موجود ہے تو کیا ہم اس کو سینہ کو بھی یوز کر سکتے ہیں کسی کوئی دعائی کی شکل میں کسی کہوے کی شکل میں ان مریضوں کو تجربہ کریں کہ کیا واقعی کتنا ہی فادیت اس میں آتی ہے اچھا اس میں ہم اس وقت ایک ٹرائل آنگوئنگ ہے ہماری یونیورسٹی ٹوئنٹی نائن ٹرائلز میں مبتلا ہے ایک تو بہت سیریس نیچر کے جو دو پرسنٹ آپ نے پیشنٹ کے کچھ ٹرائلز ان میں ہیں جیسے پلازما تریپی ہے آئی جی جی ہے اور مانوکلونر انٹی باڈیز ہے وہ ان پیشنٹ کے اور سٹیم سیل بھی ہم کر رہے ہیں تو جو یہ آپ جن میں مائل ٹو مارڈریٹ کیسز میں ہم اس میں ایک سٹائیویا سٹائیویا اس ایکٹیو انگریڈینٹ آف کلونجی بلیک سیڈ اور اس کے یہ سینہ کا جو ایکٹیو انگریڈیٹ ہے اس کو ہم ٹرائل کر رہے ہیں ایک تھرڈ گروپ ہے جو پلسیبو ہے تو یہ ہم ایکٹیو بلی جو ہمیں یہ بتا سکتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی جو اتاورمان سے آپ نے کہا وہ بلکل صحیح اس کی انٹی انفلمیٹری پروپٹیز بھی ہیں اور کلونجی کی کنین لائک افیکٹس ہیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بلکل کنین لائک افیکٹس ہیں کیمیکل سٹرکچر کے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایکچولی اس کے اوپر ایک سٹائیو کی گئی تھی دنیا یہ میڈکل سٹائیو ہے جس میں کلونجی کے جو ایکسٹریکٹس ہیں وہ کلوروکوین کے ساتھ ملیریا میں دیئے گئے تو وہ ملیریا کے مریضوں کی جو افادیت تھی کلوروکوین کی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی کلونجی کے کیس میں تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے اچھے سے ریسرچ کرنی چاہیے اس پر افری کمین